سلام علیکم ویلکم ٹو خانس کی چین آج کی ریسیپی ہے چخندر کے میٹھے کی ریسیپی اس کو بیٹ روٹ سویٹ بھی بولتے ہیں کتنی یمیسی ریسیپی ہے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ون کے جی میں بیٹ روٹ لے لی چخندر اس کو اچھے سے واش کر لی میں ایک ویزل میں رکھ لی اب میں اس میں واتر ایڈ کروں گی اب اچھے سے یہ چخندر پورے بوائل ہوگے تک اس کو بوائل کر لوں گی آپ چاہے تو پریشر کوکر میں بھی بوائل کر سکتے ہیں اس کو 5-6 ویزلز لگا کے کوک کر لیجئے اب یہاں پہ دیکھئے اچھے سے اوبل رہا ہے اب یہاں پہ دیکھ رہی ہوں میں گلہ ہے یا نہیں 70% گل چکا ہے ابھی 30% گلہ ہے اور تھوڑی در پکا لوں گی میں اور 5 ملٹ کے بعد دیکھیں میں اچھے سے گل چکا ہے اب میں آپ کو بھی بتاؤں گی دیکھئے نائف ایک دم سے رکھنے سے کیسے آسانی سے یہ کٹ ہو رہا ہے اس کا مطلب پرفیکٹ لی یہ بوائل ہو چکا ہے بیڈ روڈ اب میں یہ سارا اس کا چھلکا جو اوپر کا ہے وہ سب ہی کلین کر لے کے اچھے سے بڑے بڑے پیسے میں اس کو کٹ کر کے رکھ لوں گی میں دیکھئے کتنا آسانی سے نکل رہا ہے اس کا چھلکا اچھے سے پیل کر کے پیسے میں کٹ کر کے رکھ لیا اب میں یہ سارے پیسے کو میں تھوڑے تھوڑے گرینڈنگ جرم میں ایڈ کرتے ہوئے اس کا پیوری بنا لی میں دیکھ سکتے ہیں پیوری کتنا اچھا سا بن چکا ہے یہاں پہ 2 ٹیبل سپون گھی لے لی میں یہ سینیمن سٹک ہے دالچینی اس کو پیسے میں توڑ کے رکھ لی یہاں 250 گرامز شگر لے لی یہ کھووا ہے 200 گرامز اب یہاں پہ میں پہلے سب سے پہلے گھی آٹ کر گھی جیسے ہی گرم ہوتے ہی دالچینی آٹ کر کے تھوڑا سپرائی کر لیں گے دالچینی کا کلر چینج ہوئے تک اس کے بعد یہ بیٹ روڈ کا پیوری جو تھا وہ آٹ کر کے اچھے سے بیٹ روڈ کی کچھی بھو گئے تک ہم اس کو چلاتے رہیں گے بھونتے رہیں گے اگر آپ کو یہ آسانی سے بننے والا میٹھا کی ریسیپی پسند ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے ریسیپی کو لائک کیجئے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پانی تھوڑا بھی نہیں ڈالنا ہے جیسے ہی اُبلے گا کھالی پیسز کٹ کر کے اس کو اچھے سے گرین کرنا ہے لیکن پانی آٹ کر کے نہیں پیسنا ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ بیٹ روڈ کا ہی پانی تھوڑا تھوڑا لائک سا چھوٹے جا رہا ہے اس کو ایسے ہی کنٹینیوسلی سٹور کرتے ہوئے ہم اس کی بیٹ روڈ کی کچھی بھو جا کے خوشبو آنے لگتی ہے تب تک ہم اس کو پکا لیں گے بہت ہی اچھا بنتا ہے اور ایک دیڑ مائنے تک بلکل بھی خراب بھی نہیں ہوتا ہے یہ میٹھا اب بہت دیر پکائی میں اس کے بعد یہاں پہ جو شگر آیا دالی تھی میں وہ اچھے سے مکس کر رہی ہوں میں شگر اچھے سے ملٹ ہوئے تک ہم اس کو پکا لیں گے دیکھ سکتے ہیں اب شگر ملٹ ہوتے ہی کلر بھی تھوڑا سا ڈارک ہو چکا ہے یہ میٹھے کا اب کبھی بھی آپ ون کے جی بیٹ روٹ کو ٹو انڈہ ہاف کے جی بڑا ویزل لینا ہے کیوں بولتا ہے یہ پکتے جب بہت اچھلتا ہے اس کے چھٹے بہت اچھلتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ویزل پر پورا کیسا اچھلے ہے جو میں خووا بتائی تھی میں وہ خووا بھی یہ پیسے کر لی تھی میں وہ ایڈ کر لی اب اس کو اچھے سے خووا بھی ملٹ ہوئے تک میں اچھے سے پکا لوں گی ایک دس منٹ کھووا ڈال کے اچھے سے پکا لی میں اب سرف کر لی تھانکیو پر ووچنگ اللہ حافظ